سلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ریسے پی جسے دیکھتے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا اور ایک کی جگہ دو روڈیاں کھانے پر آپ مجبور ہو جائیں گے آج ہم بناہنے والے ہیں ڈھابا سٹائل مٹن پالک کی بہت ہی مزدار سی ریسے پی تو چلیں بینہ ٹائمز آیا کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک پریشر کو کر لیا اور اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا حضب ضرورت جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہوں کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو اس کو ہم گرم ہونے دیں گے جیسے ہی یہ گرم ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے ثابت گرم مسالے جس میں شامل ہے ایک داچینی کی اسٹک دو تیز پتے ہیں یہ چھوٹے سائز کے ہیں آپ ایک ہی ڈال دیجئے گا بڑا ہو تو اور لونگے ڈالیں گے ہم اس میں تین سے چار عدد تو بس یہ تین گرم مسالے ہی ثابت اس میں جائیں گے جیسے ہی یہ گرم ہوں گے ہم اس میں ایک عدد چھوٹے سائز کی پیاس کو رفلی کٹ کیا ہوا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو ڈال کے ہم انتظار کرنا ہے جب یہ ہلکی ہلکی سی فرائی ہو جائے جیسے ہی یہ تھوڑی سی فرائی ہوئی تو میں اس میں لیسن ڈال دوں گی ریسن کے چار بڑے کلافز ہیں جن کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے وہ اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کو ڈال کے دونوں کو ہم نے چمچ چلانا ہے ایک ساتھ جب تک کہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے تب تک پکانا ہے دوسری طرف پلیٹ میں میں نے آدھا کھانے کا چمچ کٹی لال میرچ آدھا کھانے کا چمچ نمک آدھا کھانے کا چمچ دنیا پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ ریڈ چلی پاورڈر اور چھتھائی کھانے کا چمچ حلدی لے لی ہے یہاں پر میں نے ٹیمارٹر لیا ہے یہ تقریباً ایک ٹیمارٹر ہے میرے پاس ٹیمارٹر ہم یہاں پر کم یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر ایک چیز ڈالنے والے ہیں جس سے اس کا فلیور بہت مزدار ہو جائے گا تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور یہ بیٹر ہم نے ریڈی کر لیا جیسے ہی کلر آیا پیاز اور لیسن پر تو ہم نے جو ٹیمارٹر اور مسالے ریڈی کر کے رکھے تھے اس میں ڈال دیئے ہیں تو یہ دیکھیں اب مسالہ اس کا جو ہے یہ بھننے لگائے کیونکہ بلکل تھوڑا سا پانی اٹ کیا تھا بیچ میں اب اس میں ہم مٹن ڈال دیں گے تو مٹن یہاں پر میرے پاس ہاف کے جی ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دی اور اس کے بعد اس کو ڈال کے مکس کر لیتے ہیں اور اب اس میں میں پانی ڈالوں گی اتنا پانی ڈالیں گے کہ گوشت جو ہے وہ گل جائے تو دھائی کلاس میں اس میں تقریبا پانی شامل کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو لڈ لگا دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک گوشت گل نہیں جاتا آپ لوگوں سے یہاں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو پالک ہم نے یہاں پر بھنکیجی لی اس کو صاف کر کے اس کے پتوں کی کٹنگ کر لی ہے اس طرح سے دیکھیں نہ بہت زیادہ موٹا کٹا ہے نہ بلکل باریک کٹی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو واش کر لیں گے تو گوشت کو پکتے ہوئے تقریبا پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں یہاں اس کی بھنائی شروع ہو گئی ہے اور گوشت ہمارا گل چکا ہے تو بس ایسا ہی ہمیں چاہیے جب مسالہ بھننے لگ جائے تو ہم اس کے اندر پالک کو شامل کر دیں گے اور پالک کو یہاں میں نے نہ فرائی کیا ہے نہ ہی میں نے اس کو اوبالا ہے آپ نے بلکل ایسے ہی اس میں ڈال دینا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے پالک شامل کریں گے جب ہم ڈالیں گے تو یہ کافی اوپر تک آ جائے گی کوکر میں تو جیسے جیسے لیکن یہ پکتی جائے گی ویسے ویسے اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی تو یہ پکنے کے بعد بہت کم رہ جاتی ہے تو بن کے جی میں نے لی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ پک رہی ہے تو پکنے کے بعد یہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے لیکن اس کو ابھی ہمیں مزید پکانا ہے اور پالک اپنا پانی چھوڑے گا اور یہ اسی کے اندر ہی پکے گا تو دیکھیں اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر ابھی بھی اس میں پانی موجود ہے اس پانی کو ہمیں ابھی ڈرائی کرنا ہے تھوڑا سا میں اس کو مزید پکاؤں گی پانچ منٹ کے لیے تو دیکھیں پانچ منٹ کے بعد اب اس کی بھنائی ہونے والی ہے تو اس ٹائم پر ہمیں دہی شامل کرنا ہے تو یہ ہے وہ چیز جس سے اس کا فلیور بہت مزیدار ہو جائے گا تو چار چمچ یہ دہی کے ہوں گے یہ میں نے اس میں ڈال دیئے اور اس کو ڈال کے آپ نے مکس کرنا ہے دہی ڈالنے سے پالک کی تیزی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی سمیل بھی دور ہو جائے گی اور پالک ہمارا بہت ہی مزیدار بنے گا تو یہاں پر یہ ڈال کے آپ نے مکس کر لینا ہے اس کو اور مکس کرنے کے بعد دہی جو ہے وہ بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے تو میں اس کو مزید دس منٹ لو فلیم پر پکاؤں گی تاکہ اس میں اچھا سا فلیور آ سکے اور پالک بھی بہت اچھی سے گل جائے تو دیکھیں اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر اب اس کا پانی ڈرائی ہونے لگا ہے تو اب اس کے اندر ہم ہری مرچے ڈال دیں گے بیچ سے کٹ لگا دیا میں نے مرچوں کو اور اس کو مکس کر لیتے ہیں آخر میں ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاودر آدھا کھانے کا چمچ اور اس کو ڈال کے ہم نے اچھی طریقے سے اس کو بھون لینا ہے جتنا بھی ایکسٹرا وارٹر ہے وہ سب ڈرائی ہو جانا چاہیے تب ہی پالک مزیدار بنے گا تو میں اس کو مکس کر لیتی ہوں تو دیکھیں یہاں پر ہمارا جو پالک ہے بلکل ریڈی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار یہ پالک گوشت بنا ہے جو کھائے گا پلیٹ چاٹ جائے گا اور آپ سے بار بار بنانے کی فرمائش کرے گا تو ضرور گھر میں یہ ڈھابہ اسٹرائل پالک گوشت بنائیے اور مجھے فیڈبیک دیجئے کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسپی ملوں گی آپ سے پھر کسی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ